عزیزہ نمان آج جون انیس سو چوراسی کی آٹھ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نازعات سے ہو رہا ہے سورت سیون نائن میں نے سابقہ درس کے آخر میں کہا تھا کہ اس سورت کی پہلی پانچ آیتیں دو دو الفاظ پر ایک ایک آیت مشتمل ہے دو دو لفظوں کی ایک آیت پانچ آیتیں اور جہاں تک میری بصیرت سام دیتی ہے دین کا پورا ملخص اسلام کا منتحہ ملت اسلامیہ کا فریضہ حیات کائنات میں ایک نظام نو کی تجویز یہ تمام چیزیں ان دس لفظوں کے اندر اس اجاز اور جامعیت سے سموئی گئی ہیں میری تو قیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دی میں انتغور کرتا ہوں جہاں تک اس اسلوب بیان اور جامعیت کا تعلق ہے وجد میں آ جاتا ہوں اور جہاں تک اس کی عظمت اور جبروت کا تعلق ہے وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر اس قرآن کو ہم قلب کوہ میں نازل کرتے تو اس کی جبروت و عظمت کے حساس سے وہ لرز اٹھتا تو قلب کوہ میں پہار لرز اٹھتا تو انسان تو بہارحال سنگو خشت نہیں ہے میری قیفیت یہی ہوتی ہے جب بھی میں ایسے مقامات پہ آتا ہوں تو اس کے اس جبروت و عظمت جسے کہا گیا ہے اس سے لرز اٹھتا ہوں اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ان کی تشریح کرنا یہ بڑا جرت طلب معاملہ ہی ہوتا ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایسے ان چیزوں کے اوپر میں آتا ہوں ورنہ ہمت نہیں پاتا تو سیکھ کہا گیا تھا کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں اس کے لئے نفس جبرائیل کی ضرورت ہوتی ہے میں کہاں اور یہ مقام کہاں کوشش کروں گا کہ اپنی وساط کے مطابق میں کچھ عرض کر سکوں لیکن پہلے اس کے لئے کچھ تمہیدی تعارف کی ضرورت ہوگی دنیا میں پہلے افراد کو لیجئے تو ہر فرد کا مقصد اگر وہ مذہب پرست ہے تو اس کا مقصد ہے اپنی نجات وہ اسی کی فکر میں غلطہ اور پیچان رہتا ہے کوشش کرتا ہے صحیح کاوش کرتا ہے مشکتے کرتا ہے ریاضنیں اٹھاتا ہے اپنی نجات تو اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمسایہ کی نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں اپنی نجات دنیا دار ہے تو اس کے لئے اپنی زندگی خوشالی کی زندگی فارغ البالی کی زندگی کامیابی کی زندگی اپنی زندگی فرد سے اگر قوموں تک آپ جاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہر قوم اپنے استقام اپنی توانائی اپنے غلوب اور اپنے غلبہ اس کی فکر میں رہتی ہے خواہ اس کے لئے اسے دوسری دس قوموں کا خون بھی کیوں نہ نچوڑنا پڑے قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جسے پیٹریٹرٹر محب وطن یہ محب وطن کیا ہوتا ہے اپنی قوم کے مفاد کے لئے اس کا سوال ہی نہیں کہ کس کس قوم کا غلوب ہونٹ رہا ہے وہ یہ بڑے بڑے مجسمیں جو کھڑے ہوتے ہیں قوموں کے اندر تاریخ میں جن کے نام وہ سنیری حروش سے لکھتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اپنی قوم کے لئے ہر قسم کی مواد پرستیوں کا تغییر مائی نیشن مائی کنٹری بلکہ مائی کنٹری رائٹ اور راؤن میرا وطن میرا ملک میری قوم خواہ وہ غلط ہے خواہ صحیح ہے مجھے اس کے لئے کچھ کرنا ہے اور جتنا کوئی اس کے لئے ایسا کرے اور لا ڈالے تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنی وطن یا قوم کے لئے ملک کے لئے کرتے ہیں اگر نجی طور پر اپنی ذات کے لئے کریں تو کتنے بڑے شیطان کہلائیں شیطان تو ہر بھی کہلاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ قوم ان کو ہیرو بناتی ہے ان کی پرستش کرتی ہے اس کے مجسمیں کھڑی کرتی ہے کیا کیا انہوں نے اپنی قوم کے غلوب اپنی قوم کے غلبہ اور استعلاق قوت و استحکام کے لئے پتہ نہیں کتنی قوم وہ کتنے انسانوں کا خون کیا اس کی پرواہ نہیں ہے اپنی قوم یہ دنیا میں اس بقی جو یہ کشت و خون اور فساد انگیزیاں یہ سب ہو رہی ہیں اس لئے کہ ہر قوم اپنی غلبہ اور تسلط اور استحکام کی فکر کرتی ہے دوسری قوم کی اس کی فکر نہیں ہوتی ہر قوم اپنے لئے جی رہی ہے یہ تاریخ پوری چلی آ رہی ہے اور آج ہمارے سامنے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہر فرد اپنی فکر میں مذہب پرستہ ہے اپنی نجات دنیا دار ہے اپنی کامیاب زندگی اپنی سے مراز زیادہ زیادہ اپنے بالبچوں کی اپنے خاندان کی زندگی ذرا اور آگے بڑھے تو پھر قوم آئی ہے اور ہر قوم اپنے فروغ اور اپنی کامیابی کے لئے غلطہ اٹھے جائے اسے دوسری کی فیچر نہیں ہے تاریخ کے انہی ادوار میں ہمیں ایک اور قوم نظر آتی ہے بلکل نرالہ سارے جہاں سے اس کو عرب کے میمار نے بنایا نرالی قوم ایک انوکھی قوم نادر قوم تاریخ میں استثناء رکھنے والی قوم ابھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنی قومیں تھیں ہر قوم اپنے لئے ہر ہیرو اپنی قوم کے لئے اور ایک قوم پیدا کی گئی جس کے لئے کہا کہ کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس کیا کہا ہے تم وہ بہترین قوم ہو جسے ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لئے پیدا کیا عزیزہ نمان وہ جو ہے قرآن بے مثل و بے نظیر یہ مقامات ہیں جہاں نظر آتا ہے پہلے دن سے جب سے انسان کی شروع نے آنکھ کھولا اور تاریخ مرگوم ہوئی آج تک کس تاریخ میں کسی مقام پہ یہ نظر نہیں آئے گا کسی قوم سے کہا گیا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تاکہ تم نہ ہوئے انسانی کی بھلائی کرو اس قوم کی باست کا وجہ جواز یہ ہے بلکہ تخلیق کا سبب اور موجد یہ ہے اس کا فریضہ حیات یہ ہے اخرجت لن ناس عربی زبان میں یہ جو لن ناس کا لام ہے یہ ہوتا ہے فائدے کے لئے ہاں ناس کے فائدے کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہ گیا قرآن جہاں ایک نئی قوم پیدا کی دنیا میں اور اس کا فریضہ حیات یہ بتایا لن ناس نو انسانی کی بھلائی کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فریضہ یہ ہے اس کی باست کا مقصد یہ ہے یہ کیا کرے گا وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ یہ اس لئے بھیجا گیا ہے اس کی باست کا وہ جو پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے وہ ہے تین بٹا ایک سو نو حوالے لکھتے ہیں اگر آپ نے یہ سعادت ہے تو ضرور لکھتے جائیے یہ بڑے اہم حوالے آئیں گے ان آیات کے اندر یہ سات بٹا ایک سو ستاول کہ اس رسول کی باست کا مقصد یہ ہے کہ نو انسانی زن جنجیروں میں جھکڑی ہوئی ہے یہ ان زنجیروں کو توڑے اپنی نہیں اپنی قوم کی نہیں اپنے وطن کی نہیں پوری انسانیت زن جنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہے ان زنجیروں کو توڑے ان کے سلوں کے اوپر جتنی بڑی بڑی بوجل سلے رکھی ہوئی ہیں ان سلوں کو اتار پھینکے نو انسانی کوئی زنجیروں کو توڑنے والا جن بوجل کے تلے وہ دب رہی ہے انسانیت انہیں اتارنے والا یہ ہے باست کا مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا ہی نہیں رسالت کا مقصود یہ ہے اور یہی مقصد رسالت رسول اللہ کے بعد وراست میں آ جاتا ہے اس امت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے یہ وہ امت یہ رسول اب ان کا دین جو ہے حوالہ ہے نوے بٹا گیارہ اور گیارہ سے آگے تین چار آئے تھے کہا کہ انسان کو ہم نے دونوں راستے یہاں دکھا دیئے بتا دیئے نمائع کر کے ان کے سامنے لے آئے اس چراہے کی اوپر سے دونوں راستے جہاں جاتے ہیں ایک راستہ ایسا ہے جسے یہ عام طور پر اختیار نہیں کرتا خلق تحمل آقابہ تھا یہ آقابہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا یہ راستہ ہے اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے بڑا دشوار گزار ہوتا ہے قدم قدم چڑھا جاتا ہے ہر قدم پہ سانس پول جاتی ہے تھک جاتا ہے انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہتا یہ گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے وَمَادُ رَاقَ مَلَا خَبَاب پہ تم سوچو پوچھو گے کہ یہ یہ کونسا راستہ ہے جو گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ اتنا دشوار گزار راستہ بتایا کہا یہ دین کا راستہ ہے اسلام کا راستہ ہے اس قوم کا فریضہ زندگی ہے ہے کیا اب یہاں بھی کہ وَمَادُ رَاقَ مَلْ عَقَبَاب تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کے یہ عقبت کیا چیز ہے جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے کیا ہے عزیزہ نے من غور سے سنیے گا دو لفظ ہے فَقْ وَرَقَبَةً دنیا میں ہر غلام کو غلامی سے عذابی دلانا دین کا مقصد ہے کہا یہ ہے وہ صحیح راستہ دین کا یہ ہم نے ان کو بتا دی اور ہے نم پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا دنیا میں لفظ کے اعتبار سے تو وہ گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے نا کسی کی زنجیروں میں جس کو محکومی اور غلامی کہتے ہیں یعنی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا کہ تفصیل میں جانے کے لئے تو ایک جدہ جانے کتاب دکھنی پڑے کہ غلامی اور محکومی ہوتی گیا ہے سوال ہی نہیں ہے وہ تو ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے فَقْ وَرَقَبَةً غلامی اور محکومی میں جو گردنے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آزاد کرانا اگلی دو تین آیتیں اور بھی میں ارز کر دوں کہ یہ اس کی ابتداس کہاں سے ہوتی ہے کس کس قسم کی غلامی ہوتی ہے سب سے بڑی غلامی محتاجی کی ہوتی ہے رزق کی محتاجی ضروریات زندگی کی محتاجی یہ محکومیت تو اس کے بعد پیچھے خود بخود چلی آتی ہے یہ جتنے مستبد حاکم ہوتے ہیں وہ رزق کے سرچشموں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ روٹی کے آتوں محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر ہر قسم کی غلامی ان کے نصیب میں آ جاتی ہے غلام ہوتا ہی محتاج ہے جو کسی کا محتاج نہیں وہ غلام ہوتا ہی نہیں یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کی باتیں ہیں کبھی کبھی وہی آ جاتی ہے پنجابی میں ذہن میں وہ ایسی کسی تر جتنا تھا نہیں ہے بڑی چیز ہے یہ کہ ہم اس کے دوبیل کیوں ہوں یہ تیز ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے معکومی اور غلامی کی جہاں سے زردنوں میں زنجینیں ڈالی جاتی ہیں کہا کہ ابتدا اس پروبرام کی ہوگی جب ضروریات زندگی کی کمی واقعہ ہو جائے تک ایسی واقعہ ہو جائے تو اس میں پھر ایسی صورت پیدا کرنا کہ کوئی ان ضروریات سے محتاج نہ رہے یہ دین جو گھاٹی ہے پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا جو دین کا بتایا یہ ہے وہ راستہ دین کا دنیا میں ہر شخص کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانا پہلا قدم اس میں یہ ہے کہ یہ جو احتیاج ہے رزت کی روٹی کی اس کی ابتدا کی یہاں سے کہا یہ اس قسم کے حالات میں ہر فرد کی ضروریات زندگی پورا کرنا کیا باتیں ہیں جو دو لفظوں کی ساتھ وہ جو اپنے آپ کو بھری سوسائٹی میں انسانیت میں بھرے شہروں میں پوری آبادی کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے اس کو تنہا محسوس نہ ہونے دینا دین غورت فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ نہیں کہ کسی سہرہ میں ہے کسی جنگل میں ہے کسی انسان وادی میں ہے جہاں کوئی انسان نہیں وہاں تو بہارحال اسے تنہا ہونا ہی ہے یہ تنہائی وہ نہیں ہے کہ جو غلامی کی تنہائی ہے تنہائی تو یہ ہے کہ بھری معافل میں پوری آبادی کے اندر تمام قریب ہوں انسان یہاں سے وہاں تک اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے عزیز آن من دور نہ جائیے اپنے حالات پہ غور کیجئے اور کہیے کہ ہیں یتیم یا نہیں ہم اس معاجرے کے اندر ہر فرد یتیم ہے ہم میں سے جس پہ پڑھتی ہے آکے اسی کو بھوگت نہیں پڑھتی یتیمن زا مقبرہ اسے چھوڑیے کہ جو کچھ کام ہی نہیں کرنا تھا کام کی قیفیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک خاق علوض مٹی میں لتھرا رہتا ہے بچارہ اس کے باوجود اس کے لئے حرکت کا سامان پیدا نہیں ہوتا وہ کھڑا ہے ایک ماہ مقام کے اوپر آگے نہیں چل سکتا ہر مزدور ان حالات میں جس کی حالت یہ ہوتی ہے پہلے سے جو اس نے وہ گارہ اور مٹی دھونا شروع کیا ہام الفاظ میں بھی اینٹیں اٹھانی شروع کی ہیں ساری عمر وہ بھی یہی کرتا چلا آتا ہے یعنی ایک پلم آگے نہیں مڑھتا زندگی میں اس کا وہیں چکر کاٹ رہا ہے صبح سے شان تک یہی قیفیت ہے مسکین ساکن ہو گیا ہے یہ اور زندگی تو حرکت کا نام ہے حیات ذاو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں حرکت ہے تو زندگی ہے وہ حرکت نہیں ہے یعنی عام تب ہی طور پر بھی جھکا جائے گا زندگی ماپی جاتی ہے حرکت سے کوئی کیڑا مکوڑا کسی قسم کا کہیں کس کا بیٹھا ہوا ہو یہ معلوم کرنے کے لئے کہ زندہ ہے ذرا سے چھیڑا جاتا ہے اس کو وہ جو چھیڑا جاتا ہے اس کو اگر تو اس میں وہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے اگر وہ ساکن رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے یہ تو قومی عدیب تھی سانپ اس طرح سے پندلی مار کے بیٹھا ہوا ہو پتہ نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا دور سے چھوڑا سا چھیڑ کے دیکھئے اگر وہ یوں حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے سام کو یہ حیان حیان کہتے ہیں حیات کا لفظ یہاں سے نکلا ہے حیات اور حرکت دونوں لازم و ملکوم جہاں زندگی جامد ہو جائے فرد کی ہو یا قوم کی زندگی ہو آگے نہ وہ بڑھے حرکت نہ کریں یہ ہے وہ غلامی کی زنجیر جس میں جھکڑے ہوئے ہوتی ہیں مسکینا زا مطرہ کیا بات ہے زا مطرہ بطن کی مٹی میں ملا ہوا صورت شام تک اس کی قفیت یہ ہے اتنی محنت کرنے کہ باوجود وہیں کا وہیں کھڑا ہے بلکہ پیچھے بلوڑ جائے گا آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی اب یہ آگیا فق و رقبہ کا فہلا قدم تو آپ نے غور فرمایا کہ دین کا منتحہ مقصود ملخص ہے کیا فق کے رقبہ اب اس کی تفصیل میں نہیں قرآن جارہا اس کا ایک گوشہ صرف اس نے بتایا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے اس رخوہ کی اس گردن میں زنجیریں ڈالنے کی اس محکومی اور غلامی کی رزق کو جب دوسرے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں یہاں سے ابتدا کی جائے گی اور یہ پھر پہلے قدم ہوں گے جو پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے ہوں گے یہ بتایا کہ تمہیں بتایا کہ یہ دین کیا ہے یہ ہے دین دین کی ابتدا یہاں ہوتی ہے فکرہ قرآن کریم میں آپ دیکھئے یہ حکم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی معکوم اور غلام نظر آئے تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دو کیا وہ قوم آزاد لوگوں کو غلام بنائے گی اور اب آپ کی تاریخ جس کو پھر آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں عید ملوکیت کی تاریخ اس میں ایک ایک آپ کے سلطان کے گھر میں تین تین ہزار غلام لونڈیاں موجود مطلب ہیں اور اب تک یہ بحث چلی آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا نا یہ اس دور میں پھر وہ درمیان میں میں آنا پڑتا کیا کیا جائے بنتی نہیں ہم سعور ہم ہی نہ کہے بغیر غلامی لونڈیاں اور غلام کے خلاف آواز اٹھائی بھلوں کے چھتہ شیڑ دیا صاحب کہ یہ اسے خلاف اسلام کہہ رہا ہے اندازہ لگائیے کتاب موجود ہے ابوالعلہ موجودی مرہوم صاحب کی غلام اور لونڈیاں کے ادافر کیے چلے جا رہے ہیں غلام اور لونڈیاں اسلام کا جز ہے وہ کہتے ہیں کون اس کو ناجائز قرار دے رہا ہے گالیاں تک دے دی انہوں جرم کیا ہے اس میں لکھا یہ کہ ان لوگوں کا اصل میں کہتے ہیں ان کا دماغ چل گیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے قانون لانا چاہتے ہیں یہ دماغ چلا ہوا وہ پھیک ہے غلامی کے جواز میں نہیں ہو جاتا ہے آپ کی پارلیمان میں مالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ زیادہ نہیں تو ایک لانڈی رکھنے کی اجازت دی جائے آج اس دور کے اندر وہ جو ملہد و بیدین کے ادارے ہیں یا یو ان وغیرہ انہوں نے اپنے چارٹر کے اندر غلامی کو منظور کیا ہوا ہے یہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا یہ فریضہ ہے غلام اور لونڈیا رکھنا نکاح ہے کہ ہمارا اقتدار آئے گا اسلامی نظام آئے گا ان کے تصور کا تو پھر تو کوئی بھی زردن آزاد نظر نہیں آئے گی اب بھی جنہیں ہم آزاد کہتے ہیں خامہ آپ ہی مسلمان جہاں مذہب ہے کونسی آزاد ان کو مجسر ہے ہزار سال پیش در کے آقام جو ہیں ان کا اتباع یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناممکن العمل ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ اقل اور فکر کے خلاف ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں انہیں ماننے پر مجبور غلامی گلے اسی لئے اس نے جو کہا تھا کہ قرآن موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے غلامی کی انواح ہیں مختلف مظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ غلام غلامی یہ ہے کہ آپ کے لئے کوئی سے نہیں ہے آپ کو کوئی اختیار اس میں نہیں اپنا اختیار نہیں قرآن کو بھی آپ نہیں گوھ کر سکتے اجازت ہی نہیں آپ جتنے آپ کے ہاں کہ یہ وہ سکہ کے قانون جو لاؤز بن جاتے ہیں ان قوانین کا اتباع جو ہے وہ مملکت کے قانون کی حسیت سے لازم ہو جاتا ہے فق اور رقبہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں لاؤنڈی اور غلام بنانے کا تصور ہی نہیں آسا جو بنیاد فق رقبہ بنیاد قرار دیتا ہے دین کی وہ یہ کہہ جاؤ اب اس قوموں کو جا گلام بناؤ اور ان کی عورتوں کے لاؤنڈیا مہا کے دھر میں رکھ جو اس زمانے میں عربوں کے معاشرے اندر یہ تھے غلام اور لاؤنڈیا اور اس زمانے میں ساری دنیا میں ان کی عزاج میں کیا کہتا فق رقبہ آزاد کرو غلام کو تمہارا اپنا کوئی غلام ہے وہ تو اسی طرح سے عزاد کرو ورنہ جہاں بھی غلام نظر آتا ہے معاشرے میں خرید کر اس کو عزاد کرو جس قیمت پہ بھی اس کا مالک آزاد بھی دینا چاہتا ہے اس کو عزاد اتدائش سے ہو گئی کہ فق رقبہ ہے اسلام کا پہل رقبہ یہ یہ ملخص نو انسانی کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد دینا نہ یہ دین کا ملخص اور یہ امت کا فریضہ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح تاریخ میں ایک انوکھا واقع ہوا ساری تاریخ میں اقوام کی تاریخ زیادہ زیادہ یہ کہ ہر قوم اپنے آپ کو آزاد کرا دے دوسروں کی غلامی منتحہ یہ یہی تھا نا تاریخ پاکستان کے دوران یہ ہمارے ہاں کے نیشنس علماء حضرات دیوبند کے شیخ العدیس مولانا حسین احمد مرہوم بیش پیش تھے اقبال کے ساتھ ان کی جو بحث ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے وہ عجیب چیز ہے انہوں نے کہا یہ تھا کہ جب یہاں ہندووں کا مقصد بھی انگریزوں کو نکال کے ان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے تو پھر آپ الگ کیوں یہ تغتاز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے کانگریس والوں کے ساتھ جیسے ہم ملے ہوئے تو اس کا جواب اس بالت نظر قرآنی انسان نے مومن نے دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے انگریزوں کی غلامی یا کسی دوسرے کی غلامی سے آزادی یہ اول قدم ہے تمہارے نزدیک یہ مقصود بزات ہے ہمارے نزدیک ایک بنان مقصد کے حاصل کرنے کے لئے قدم اول ہے ہمارے انگریز کی غلامی سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد کسی انسان کی غلامی نہیں ہوگی جس مقصود کو ہم چاہتے ہیں یہ ہے فرق تمہارا اور ہمارا تو غلامی سے آزادی حاصل کرنا اور پھر یہ نہیں کہ خود آزاد ہو خود ہی آزاد ہو نہ اگلی بات فکر رکھ آ آزاد کرانا دوسروں جتنی کشمکش پیشے سے چلی آ رہی تھی ان سورتوں میں ان آیات کے اندر وہ یہ جو قوم اول امت اول تھی محمد رسول اللہ جنہ مآہ رضی اللہ تعالی انہوں نے غلامی اور معکومی سے آزادی حاصل کرنی تھی یہ کشمکش اس کے لیے تھی وہ جو شیطان راستے میں ہنڈرنسل پیدا کرتا تھا رکاوٹ ڈالتا تھا ان رکاوٹ کو ریموو کرتے چلے جانا آزادی حاصل کر لی انہوں تو جیسا میں نے ارز کیا ہے اقوام عالم کی ہر نہج کے اعتبار سے مقصد حاصل ہو گیا جب انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا یہ آزاد ہو گیا یہ لوگ یہ قوم یہ پھر کسی کی غلام نہیں رہی تھی تو انتہائے مقصود یہ ہی ہو سکتا تھا یہ تو یہ ہو گیا کی جائے پھر اس کے بعد اب آئیے کہ اس آزادی اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کے اوپر فریضہ کیا آیت ہو رہا ہے فریضہ آیت ہو رہا ہے عزیزہ نے میں ایک لفظ پہ غور کی گا پھر میں ارز کروں گا کہ کہیں اس کو نوٹ کر لی کی گا دوبارہ نہیں یہ مواقع حاصل ہوں گے بڑی گیرائیوں میں جانے کے بعد یہ مطالب سامنے آئیں گے اور پھر ان الفاظ کی جامعیت یہ جو قرآن یہ عربوں کی مراد فاد جسے کہتے ہیں ایک ایک کے لئے ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ایک تیز کو چننا ہے اور پھر دیکھئے کہ اس انتخاب میں ان الفاظ کے اور پھر عربوں کے ہاں ان الفاظ کے مقوم اور معانی میں کتنی وسطیں کتنی گہرائیاں ہیں بعد یہ کہنی ان کو ان قلامی اور معکومی سے نکال کے ان کو بھی آزادی کی سطح کے لئے خود آزاد ہونے کے بعد مقصد حیات مکمل نہیں ہو گیا بات شروع ہوئی یہاں سے پہلے دو لفظ کہ یہ قوم جو اب پیدا ہوئی ہے کیا ہے یہ قوم کسی قوم کو محکومی غلامی کی پستی کے گڑے میں پھینک دینا مستبد قوتوں کا یہی کام ہوتا ہے پستی کا گڑا بھی کہا جا سکتا تھا خود پستی بھی ایک لفظ تھی جس میں کہا جا سکتا اور عربی میں تو پوچھے نہیں کتنے الفاظ تھے پستی اور کس انداز کی پستی پانی کی تہمے کسی کو غرق کر دینا کیا ہوتا ہے اس میں پانی میں ڈھوپ جائے اس کی تہ تک پہنچا دیا جائے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے نہ اس کی کوئی سن سکتا اللہ ایک دوس میں غلامی کی انتہائی تصویر کھاس دی سطح عرض کے اوپر جہاں جی چاہے رکھ دیجئے کسی غلام کو معکوم کو قیدی کو یہ بات نہیں پیدا ہوگی کیخے جل آئے گئے صحیح اور کچھ نہیں کسی کی سنے گئے صحیح کچھ دیکھے گا کہ احساس کے ہر دروازے کے اوپر مور لگا دیتا ہے مصطبی ہاتھ وہ اپنی آنس سے دیکھ نہیں سکتا اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا اپنی زبان سے کچھ کیا نہیں سکتا زبان اپنی ہے بات ان کی رات میرا ہے رات ان کی اللہ اکبر غرق کان محلوم نہیں آپ آپ کے کیا جانی ہے کیا کہتا کیا دیکھتا کیا کرتا زاہد کو بھی گھر دیتا مجھ جیسی خدا آکھ کیا جانی ہے دیتا تو صحیح لیکن یہ کیسیت ایک غرق کے لفظ سم وکم عوی حکمران کی کاہری یہ کرتی ہے محلوم کے ساتھ اب جسے اس طرح سے پانی کی تہہ میں ڈبو دیا ہو کہ وہاں وہ نہ کسی کی سن سکے نہ کسی اس کو کچھ سنا سکے نہ کچھ دیکھ سکے وہاں اس پستی سے اس گڑے سے وہاں سے نکالنا ہے اب دیکھئے اس نکالنے کے لئے کیا ایک تو خود یہ حکمران اور حاکم جن کے یہ محبوم اور غلام اور قیدی ہیں ایک تو ان کا استبداد ہوگا کہ یہ ہی نہیں نکالنے دیں گے ان کو سب سے مضاحمت تو ان کی ہوگی نہ نکال نہیں دیکھ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ یہ غلام اور محکوم بھی خووے غلامی میں جب پختہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں نکلنا چاہتا نئے تیر کمام ہے نہ سیاد کمی میں گوشے میں کفز کر مجھے آرام بہت ہے اس پرندے کو آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے وہ میں کہا کرتا ہوں یہاں آپ نہیں نظر آتے تقسیم سے پہلے ہندو ہوتے تھے یہاں تو ان کے ہاں عام طور پہ وہ چکور یا اس میں بند تھا اس کو باہر آزاد کر دیتے تھے پیچھے پیچھے ہوتا تھا جاتے تھے جنگل میں جنگل کے آزاد پرندے انہی جاتے ان کو آوازیں دے رہے ہوتے تھے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ ہے تمہارے مقام دیکھو تو صحیح ہم کہاں جائے یہ سنتے تھے اور اس پنجرے کے پیچھے پیچھے بھاگ دیتے تھے بھرا ہوتا تھا تو پنجرے کے اوپر بیٹھ کر جاتے تھے کیون کیون سے مار مار کے اس دروازے کو کھولتے تھے آزاد پر بھی موجود ہیں آزاد بھی ہیں دوسرے آزاد پرندوں پر ان کی آوازیں سن رہے ہیں کیفیت یہ ہے کہ اس پنجرے کے پیچھے چلے جاتے جب ایسی حالت ہو جاتی ہے غلام کی محکوم کی وہ کہا اقبال نے کہ خاجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام پھر تو سید خود سیاد رہا گویت بغیر خود شکاری جان پرندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کہتا ہے شکاری کو کہ آ مجھے پکل دے پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام اگلے لفظ پر آنے سے پیش تر میں یہ ساری تمہید یہ محکوم سمجھ میں جاوہ آئے گا جب یہ ذہن میں آجائے کہ یہ ایک تو وہ جو محکوم غرق ہوا ہوا ہے پانی کے اندر اس کی قیسیت کیا ہے حوال باقی نہیں سوچ سمجھ دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں سب پھر اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جن کے غلام محکوم ہیں ایک تو ان کا استبداد اور دباؤ ہر قسم کی تدبیر وہ کرتا ہے کہ یہ آزاد نہ ہونے پائیں کوئی ان کو آزاد نہ کرنے پائے اور اگر ان کا مقابلہ کر بھی لیا آزاد کرانے والوں نے تو خود ان کی ہوئے غلام یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے وہاں اب کہیے کہ اس قسم کا جو دوبا ہوا ہو اس کو نکال نا ہے کیا لفظ ہے ناسیات کسی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیڑ کے اوپر لے کی جال ہے ناسیات کیا آل آل اس قسم کے ڈوبنے والے کی تو قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو جا کے تیرانے کے لیے جا کے بچانے کے لیے جاتا ہے اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے اسے کیسے نکالا جائے گا یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے یوں ہی آسانی سے وہ تیرانے والی بات بھی نہیں ہے اس کو تو پکڑ کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا یہ معکوم قومیں جن کو مصطبت حقوں کے استبداد نے اس مقام پہ پہنچا دیا اس محمد کا یہ فریضہ ہے ان قوموں کو کھینچ کے گھسیٹ کے اوپر لانا پہلے تو وہ سطح آپ پہ لے آنا اپنے برابر کرنا جہاں زندگی میں سانس لینا ہو وہاں پہنچانا زندہ سانس تو لے سکیں گے وَلنَّازِ آتِ غَرْكَن یہ قوم جس نے عمر بھار کی کشم کش تصاد امات تضاہ امات کے بعد اپنی آزادی حاصل کی تھی اس آزادی کے بعد اب یہ فریضہ ان پہ آیت ہو رہا ہے یہ نکل آئے تھے پانی تھے پیر کے باہر آگئے تھے ساحل پہ کھڑے ہوئے ہی تھے کوئی حکم دیا کہ بہت جو ڈوبے ہوئے نیچے ہیں تمہیں ان کو بھی بتانا ہے نکالنا ہے وہاں سے اب یہ ان کے نکالنے کی فکر کر رہے یہ جتنی بھی کہتے ہیں نا صدر اول میں یہ مسلمانوں کی جنگیں اسلام کی جنگیں اور پھر ہمارے ہاں والے کہتے ہیں کہ اسلام بذریہ شمسیر پھیلا یہ جنگیں جو تھیں یہ اسے کہتے ہیں اسلام پھیلایا اسلام پھیلانے والی بات نہیں تھی خود ساحل پہ آنے کے بعد یہ جو سطح سمنبر کے نیچے ڈوبے ہوئی معقوم قومیں تھی ان کو وہاں سے نکالنا تھا اس نکالنے کے لیے یہ جو مستبت قومیں تھی سلطنت تھی ملوکیت تھی کیسے اور کس رہا تھے اس دور کے ان کے ساتھ پھر یہ جنگیں لڑنی تھی ان کو آزاد کرانے کے لیے ان کی معقوم قوموں رحمت ویب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ کی زندگی میں ابھی میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ بدر بھی شاید لازی تھی یا اس کے بعد کی بات ہے جو خطوط لکھے تھے کیسر اور کسرہ اندازہ لگائیے کیسر اور کسرہ ذرہ ناچیز تعمیر بیابانے نگر انہیں خط لکھا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے مزدوروں اور مزارے اور کاشتاروں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں تم روک دو تو اچھا ہے ورنہ تمہارے ہاتھ ہمیں روک دینے پڑیں گے اور اب قائد یتیم ابھی اپنی مملکت بھی قائم نہیں ہوئی وہ انہیں یہ دکھرا اس کو پتا تھا کہ اپنی ازادی تو اب بہت قریب ہے حاصل قریباً ہوئی چکی ہوئی ہے اس سے ہمارا مقصد تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے مقصد تو آگے شروع ہونا ہے دائیں بائیں یہی دو سلطنتیں یہی دو سلامی سے نکل دا نہیں چاہتے ایک ان کا مقابلہ ایک ان ڈوبے ہوئوں کو بالوں سے پکڑ کے کہیں کہ باہر لانے کیا نقصہ ایسا وہاں سے نکال کے لے آئے اوپر کیا یہ مقصد پورا ہو گیا آپ جی نہیں سال صدیوں کی غرقابی کے بعد حکومیت کے بعد اب یہ آزادی کی فضا میں سانس دینے کے قابل صرف ہوئے اب انہیں آزادی سے لذت آشنا کرنا اگلی دو لفظ ہیں عزیز آن امان آزادی کی ایسی ڈیفینیشن اس میں ہو گئی ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دو لفظوں میں ایک تو آزادی وہ ہوتی ہے جسے وہ مادر پیدر آزادی کہتے ہیں یہ جتنی قومیں دنیا میں جنہوں نے اپنے اوپر کوئی اور پابندیاں آئید نہیں کر رکھی ہیں وہ آزاد ہیں جو جو جائے فیصلے کریں جس کا جی جائے گلہ کارڑ لیں جس کو جی جائے لوٹ لیں اپنی قوم کے مقاب کی گلہ کارڑ کریں کوئی پابندی کسی 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 کی نہیں آزادی اسی کا نام لیکن ایک اور بھی آزادی آزادی کسی اصول کی حدود کے اندر رہتے ہیں ناقابل تغیر اقدار کی پابندیاں کے اصف ہوئے آزادی اب دیکھئے سمجھایا کیسے جا رہا ہے یہ آسمان کے ستارے جو ہم کہتے ہیں ان میں کچھ تو ستارے ہوتے ہیں زمین جنبر جنبر گل محمد جنبر کہتے ہیں وہ خطب تارہ ہوتا اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اپنے مقام کے اوپر کھڑے گھوتے ہیں وہ ہی وہ گھومتے ہیں لیکن وہ آگے جانے کی حرکت نہیں ان میں ہوتے انہیں ستارے ہمارے ہوں کہتے ہیں اور ایک سیارے ہوتے ہیں وہ پھر حرکت کر کے چلتے بھی ہیں تو یہ چلنا جو ہے حرکت کے ساتھ یہ آزادی ہے لیکن یہ ستارہ جو حرکت کرتا ہے وہ تمام قوانین کی پابندی کرتا جا جو فضاء آیت وں ہوتا ہے ان قوانین کا جو خدا کی طرف سے آیت کی گئے ہے اس کو کہتے ہیں نشات اس کو کہتے ہیں خوشی خوشی کیا خوشی ہے پوری ازادی اقدار کی پابندیوں کے ساتھ اس کا نام ہے نشات تاہوس اور رباب آخر نشات یہ تھا زیزان امان آزادی کی ایسی دیفنیشن کہیں نہیں مل ساتھ بہرحال آپ کے اس مغار نے کچھ مطالعہ تو کیا یو ان میدانوں کا عمر گزر گئی اس کی امدر اور یہ نشات یا سرور یا صحیح خوشی جو ہے اس کی یہ دیفنیشن کہیں نہیں ملتی کہ آزادی ہو کسی پابندی کے ساتھ اور ان اقدار کی پابندی خود اپنے اوپر آئیت کی ہو کسی اور نے آئیت نہ کی اقدار تو وہ ہوں پابندی یہ خود آئیت کرے ان کے اندر رہتے ہوئے کامل آزادی حاصل ہو اسے آزادی کہا ہے اور اس قسم کی آزادی حاصل ہو جانے کا نام نشات یا مسررت یا خوشی یا سرور یا قیس ہے دیکھا آپ نے یہ کبندی اور آزادی کیا بات یہ گر کا شیر ہے مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا سیری ہے کیا رہائی مومن کو یہ حضادی ملتی ہے مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا سیری ہے بڑا خوبصور کیا رہائی ہے وَن ناش تاوت نش تن ان کو محکومیت کی آگے آگے کہ پھر ان کی توانائیاں اتنی ہوں کہ وہ زندگی کے ہر میدان کے اندر اس طرح سے تیرتے ہوئے جائیں جیسے وہ تیراکی جس میں پورے بازو مار کے تیرا جاتا ہے گھوڑا جیسے پورا سر پڑ چلتا یعنی پوری توانائی اور وسط کے ساتھ سرگر میں عمل رہنا جو ہے اس کے لئے یہ لفظ تبہہ یا تسبیح کا لفظ یہاں سے ہے یہاں کے لفظ ان کو اس قابل بنا جانا وہ غرقن کیا بات ہے اس عدم کی غرقن پانی کی تلمی سے صابحات لائے یہاں کہ آپ اسی دریاء میں جہاں یہ تہنے غرق ہوئے ہوئے تھے اور یوں نکلے تھے آپ اس کی صدہ کی اوپر یوں تہرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہو رہی کوئی موج کوئی طوفان گھر کھر سوال ہی نہیں تہرتے ہوئے صابحات ہے سب پوری گرم جوشی کے ساتھ پورا ہاتھ مار کر کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں کوئی ان منٹ نہیں کوئی شیطان نہیں ہے سب اس طرح چلے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے یہ ہی نہیں ہے کہ باقیوں سے پیچھے رہنا تو ایک طرف مومن تو پیچھے رہی نہیں کھتا مومن بال آئے ہر بال آت رہے اس لیے کہ غیرت او برنا تابد ہم سرے یہ کہ کوئی اس سے آگے چلا جائے مومن اس کا تو تطور بھی نہیں کرتا اس کی غیرت اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہی کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چلے اس لیے کہا کہ یوں ان میدانوں کے اندر پہ چلے جائے آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے غور فرمارے ہیں دو دو لفظوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسلام کا مقصود اس قوم کی فریضہ حیات نظام زندگی آزادی اور غلامی کس طرح سے تشریح اس کی دو دو لفظوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے بس سابقات سب آگے بڑھنے والے آلاؤن قرآن نے کہا ہے مومن انتم ال آلاؤن وہ تو سیغہ ہی ایسا ہے جس سے آگے کوئی اور آلہ ہوئی نہیں سکتا ان بلندیوں کی اوپر یہ ہو ہے اس لیے یعنی آپ قدم پہ قدم دیکھئے غرق ہوئے ہوئے پانی کی تہہ سے ایسی صورت کہ خود وہ نکلی نہیں سکتے نکلنا چاہتے بھی نہیں ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے ان پستیوں سے ان محکوم قوموں کو نکال کی اوپر لائے قدر اول کی یہ تاریخ ہے ایک آج کہیں یہ تاریخ مرتب ہو جائے تو یہ خود ہی تہہر کے باہر نہیں آئے تھے چنہوں نے ان ڈوبے ہوئے کو بھی تہہر آیا تھا بلا تھے کھینچ کے ان قوموں کو صدر اول کی ہمارے ہاں کی جو تگوتاس ہے صدر اول کے عساکر کی بھی فوجوں کی بھی جواد کی بھی وہ اس مقصد کے لئے تھی لائے تھے نکال کے تاریخ بتائے کہ کس کس قوم کو کس کس ذرقابی کی تہہ سے کھینچ کے نکال کے لائے تھے پھر ان کو کس طرح سے وہ آزادی دی تھی جسے سہیمان قرآن نشات آور آزادی کہتا ہے پابندی کے ساتھ آزادی پھر کتنی توانائیاں ان کی اندر بھار گئی تھی کہ وہ اسی دہر زخار کے اندر تیرتے ہوئے چلے جاتے تھے ساتھ اس تراکی میں کہ کوئی ان کے برابر نہیں آسکتا تھا آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا وہاں تک چلے جا رہے تھے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ملخص اس کا کیا ہے یہ سب کچھ جو ہم نے اشاروں میں سمجھایا بات کیا ہوئی اپنے معاملات کی تدبیر آپ کرتے کے لئے اب صحیح فرما روائی صحیح آزادی صحیح حاکمیت وہ آگئی مقصد یہ یہ وہ جو اپنے معاملات کے کا حال آپ دریافت کرتے تھے انہیں خود طے کرتے تھے اس میں بھی وہ شرط موجود والعمر یوم ازن للہ بلکہ وہ تو دو تین منٹ ہیں وہ تو آیت ہے والعمر یوم ازن للہ حال 182 82 حال مالک یوم الدین نماز کی ہر رکعت میں سورہ ساتھی پڑھتے ہیں اس میں یہ آتا ہے حد دین کے دور کا مالک کہا کہ ماد راق ماء یوم الدین کہتے تو رہتے ہو سبح سے شام تا گند دیا جائے گر ان ذکر تو میرا خیال ہے قریبا چوالیس مرتبہ آجاتا ہے کہتے مالک یوم الدین کچھ بتا لیا ہے یہ یوم الدین ہوتا کیا ہے کیا انداز سمجھانے سم ماد راق ماء یوم الدین پھر میں ہم پوچھتے ہیں تم سے ایک بار اور کچھ معلوم بھی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ دور یہ زمانہ یہ معاشرہ یہ نظام یہ وہ ہوگا کوئی فرد کسی دوسرے کا دوبیل نہیں ہوتا کیا آنارکی ہوگی پھر جو کسی کا جی چاہے کر وہ ازادی کا اعلان ہونے کے بعد وہ مشہور ہے نا کہ پھر وہ ایک گڑیا اس سڑکو وہاں سے پار کر رہی تھی جہاں انہیں کہا یہاں سے تم پار کر رہی اس سڑکو اس نے کہا آج آزادی کا اعلان ہوا ہے آزادی ہے اتنے 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 ایک سائیکل والا آیا اس سو اتنے 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 حکومت